فیصل رضا عبدی صاحب اتحادیوں کے ایک بڑی طاقت اس وقت پارلیمان میں وزیراعظم بنا چکی ہے اور صدر منتخب کروا چکی ہے یہ طاقت ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو لیکن یہ ایک لانگ رن اتحادی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ایمکیم نے جس طرح سے پچھلے دفعہ آپ نے دیکھا تھا پیچھ آئے کہ جب نو کانفیڈنس کا ووٹ آ رہا تھا پھر باپ کا آ رہا تھا تو وہ ایک الگ سیناریو تھا مجھے لگتا ہے یہ ایک لانگ رن ٹرم میں نہیں سمجھتا میں آپ کو اس کا انجام بتا دیتا ہوں کس کا انجام اب یہ آغاز ہوا نہیں ہے ان کے چیروں کی خوشیاں خود نہیں ہیں وہ جانتے ہیں یہ کیسے آئے ہیں ہم بھی جانتے ہیں بچہ بچہ چھوڑو پرندہ بھی جانتا ہے یہ کیسے لائے گئے ہیں بخشش یہ ان کے ان کا جو میں سمجھتا ہوں ووٹ آف کانفیڈنس انجام بنے گا اس گورمنٹ کا کس کا کس کا گورمنٹ کا پوری گورمنٹ اگر اگر ادالت نے ان کو عزت کا رستہ نہیں دیا تو وہ عزت کا رستہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس بلکل ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کا انجام بنے گا اور امپیچمنٹ صدارت کا آصف علی زرداری کی امپیچمنٹ دیکھ گا ہے اگر یہ سکروٹنی ہو جائے تو یہی انجام ہے اور اسی وجہ سے خوف کی وجہ سے ان کے چیروں پر خوشی نہیں ہے یہ جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں آج ہیں کل نہیں ہوں گے بتایا تو ہے فینومینا آج ساتھ ہے یہی ایمکی ایم تھی جو لاشے رکھ کے یہاں پہ بین کر رہی تھی ایف آئی ایر کٹوانے کے دعوے کر رہی تھی یہی تھی نا پیبلز پارٹی پہ یہ ایزام ہاں وہ ڈاکٹر آسن پہ صحیح کل بلکہ میں نے یہی تھی نا آج یہی ساتھ بیٹھے ہیں نا جو اپنا محسن کا نہیں ہو کسی کا ہو سکتا ہے محسن کچھ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے تو سا فیصد ہونا ہے آج نہیں کل کل نہیں پرسو تھوڑا سا جس دن نیازی نے اپنا ایٹیٹیوڈ ادارے کے ساتھ تبدیل کیا اور انسان بننے کی طرف راغب ہوا یہ ختم یہ ختم بلکل اور سنیں ایک بات میں آپ کو بتا چلوں کہ نیازی نے مجھے جو سب سے زیادہ فکر ہے نا جس کی طرف میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں میں ایک سیکنڈ جلدی سے مجھے صرف بتا دیں یہ سنی اتحاد کانسل کی طرف جو اتحاد ہوا ہے پی جائی کا یہ اس سے پہلے ہم کچھ اور معاملات دیکھ رہے تھے نا ایم ڈیو ایم بھی بہت زیادہ اگدم سے وائبرنٹ ہوئی اور ملاقاتیں ہوئی بقاعدہ جیل میں جا کر آپ کو لگتا ہے کہ ایک چیز مجھے ذہن میں تھی کہ آپ ہی تھے جب یہ ساری کولیجن چل رہا تھا یا یہ اتحاد کانسل میں نے کرایا تھا شیہ سنی اتحاد پر میں کام کرتا تھا ساب زیادہ فضل کری میرے استاد رہے ہیں دیکھیں مجھے یہ بتا دیں اپنے بیٹوں کو کو مجھے سرپرست نامزد کیا تھا میں سوال کے کرنا چاہتا ہوں یہ سنی اتحاد کانسل کی طرف جو جھکا ہوا آپ سمجھتے ہیں یہی ان کے پاس ایک چوائس تھی نہیں دیکھیں چوائس تو ان کے پاس ایم ڈیو ایم تھی تو ان کو ریزرف سیٹ بھی مل جاتی لیکن میں نے دیکھا اہلے تشریف کمیونٹی نے لائن لگا کے فرض سمجھ کے اس کو ووٹ کیا کیونکہ انہوں نے سپورٹ کر دی تھی ایم ڈیو ایم نے کہا تھا کہ ہم دوہزارہ ٹھارہ سے ان کا ٹلٹ تھا ہم نہیں تھے تو یہ آزاد تھے جہاں چاہے جاتے انہوں نے ووٹ کیا لیکن کتنا بڑا قدرت کا تازیانہ ان ووٹر کے موں پہ پڑا کہ ان کو راوزی قرار دے کہ تحریک انصاف نے انہی میں شمولیت نہیں کی اور ستتر سیٹے بھی کو گما دیا اس مقافات عمل میں وہ جو سیلیکٹڈ کہتے تھے آج مقافات عمل ہے کہ وہ خود سیلیکشن کمیٹی کا خود شکار ہوئے بیٹھے مقافات عمل چل رہا ہے اور یہ مقافات عمل بڑا شدید ہوتا ہے اس کا انجام میں نے آپ کو بتا دیا دو مہینے بعد عید کے بعد یہ تحریک کو آغاز کرنے کا لیکن میری جو نظر ہے نا میں آپ سے ایک جلدی سے پوچھوں دیکھیں آئی ایم ایف نے پھر جو خطوت گئے تھے سارے یہاں سے چاہے پی ٹی آئی کے گئے یا باقی لوگوں کو گئے میری بات سنیں نا پاکستر کی معیشت کو اس وقت کوئی خطر ہے جو سسٹم نظام ہے سیاسی نظام ہے اس میں ایک توازن کی ضرورت ہے اگر آپ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کریں گے کہ یہ سڑکوں پر آئیں گے ان کی سکروٹنی ہوگی اس کا مواغذہ ہوگا اس کو نکال دیں گے تو سر یہ تو آپ سیاست کے ساتھ اگر انصاف اور محضب معاشرہ ہے تو یہی ہونا چاہیے وہانا جیسے چاہے آپ چلیں آپ چلاتے ہیں پچ پن سال میں آپ نے اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے جگہ سائی کا سبب بنا دیا پوری دنیا میں دنیا میں سوا سات عرب آبادی جو ہے صرف آپ کا مزاق اڑا رہی ہے اور حسرے گلوبل دنیا ہے بھائی ڈیجرل دنیا ہے پانچ منہ میں یہاں سے خبر چلی وینز ویلہ تک وینز ویلہ سے چلی آسٹریلیا تک ہر جگہ گھوم کے ایک گھنٹے بعد آپ کے پاس واپس آ رہی ہوتی ہے جگہ سائی کا سبب بنا ہے یہ جو الیکٹر نمائندے ہیں ان کو چپڑاسی کی بھی حیثیت نہیں ہے ان کی عالمی دنیا میں چپڑاسی کی بھی یہ میں آپ کو جب جائیں گے رویے بتائیں گے نہ کریں میرا جو سر مسئلہ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں رسول خدا نے دریا اٹک کے اوپر ایک آخری جنگ کی نشاندے کی یہ اب جو الیکٹڈ ہو کے یہ تحریک انصاف آئی یہ اس کے جو بیانات ہیں دیکھیں دو نومبر دوہزار بائیس سے نیازی کا ایک سٹیٹمنٹ چل رہا ہے موجیبو رحمان موجیبو رحمان زین تیار کیے جا رہے ہیں میں ڈیٹ چینہ گیا تو بنگلہ دیش یہ ہے اس کے سٹیٹمنٹ سیم اسی ڈگر ڈگر پہ آگئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لشکر کی تیاری کے عمل کا جو قائد ہے وہ یہ خود نیازی ہے اصل آپ کو چیلنج یہ آئے گا پاکستان میں ڈومینیشن وار ڈکلیئر رکھتی جاری ہے یہ بڑی زبردست انفرمیشن ہے میں اس کو اگلے پروگرم پتہ لگا تھا آپ رکھیں لیکن میں جو آپ کو اس پہ نہیں جانا پاکستان میں پچیس کروڑ عوام کو فوج بنانے کا عمل کو جو نقصان ہوا ہے اس کو ہم رپیئر کرنے کی پوری کوشش کریں گے لیکن ادارے سے یہ کہنا ہے یہ فوج ہوتی ہے نا یہ پورے پچیس کروڑ عوام کی فوج ہے سیاسی جماعتوں کے آگے پیچھے کھڑے ہوکے ایک کی مخالفت ایک کی تنقید اس کو نقصان پہنچاتی اپنے رسال نہیں کریں